پاکستان پیپلز پارٹی نظرین آتی لیاری کے سینئر رہنمہ سلیم موجودہ مہنگائی اور پیپلز پارٹی کے ستائیس فروری کے لاؤنگ مارچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ناظر میں محمد ابنان مول یوسف اور اس وقت میں جو ہوں بیار کالونی میں ہوں اور ہمارے ساتھ اس وقت محمد سلیم صاحب ہیں اور یہ اس وقت ہمیں پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیں گے جو آگے لہم مانچا رہا ہے اس کے حوالے سے ہی ہی ہمیں بریفنگ دیں گے اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ بیان مسئلہ یہ کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی یہ خانٹرہ پر گلتہ پر گبرانہ نہیں لوگ گبرات کے لوگوں کو اٹیک ہو رہے ہیں لوگ پوری اپنی فیبلی کے ساتھ سکشنے کر رہے ہیں مہنگائی اتنی ہوگی یہ آپ تیل کا باؤر دیکھیں بجلی کا دیکھیں دودھ دیکھیں جتنی روز مردہ بھی گلے لیوں اور عام مسدور آدمی اگر فرض کرے وہ تیس ادار کو بھی درخواہ دیتا ہے تو میں نہیں سمجھ گا کہ اس کے گھر کا گھر رہا چلتا ہو اسی لئے ہمارے پاکستان پروس پارٹی کے جیرمین بلاور رکھوں اس نیلیک حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور وہ لانگ مارچ ستائیس پروری کو یہاں سے مدار قائد سے شروع ہوگا اسلام آباد پہنچے گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس مہنگائی خان نے جو غریبوں کو ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر پتہ نہیں کیا کیا آوازیں کیے تھے اور یہ ایک دم اپنے باتوں سے یوٹن لے لیتا ہے تو لہٰذا اس ٹیم پر ہمارے ملک کی ایک امید کی کرن ہے بلاور بھٹو تو امید ہے کہ بلاور بھٹو برسر اتدار آ کر ان گریب لوگوں کے جیسے بہت کس کریں گے اور نوجوان ہیں ان کے اندر جذبہ بھی ہے تو لیادہ اس ٹیم پر رہی لوگ بہت پریشان ہیں کہ کوئی اپنے گھر کا بل نہیں گے سکتا ہماری بیار کاروزی میں دو دو کمرے کے فریٹوں میں لوگ رہتے ہیں دو کمرے کا کرایاں بارہ ہزار ہیں گیس بچی لگتی مینٹیننس لگا کے ان کو کم از کم وہ بیس آزار روپے کا پڑھ جاتا ہے تو وہ اگر ایک آدمی فرمز کرے گا تیس آزار بھی تنکہ لے رہے ہیں اور کئی طرح ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیڈی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی جیسے مزدور ہیں چنائی پلسٹر کل رنگ کرنے والے تو لوگ بہت پریشان ہیں تو میں مجھے اللہ پر امید ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ جلد جلد ہوگا اور اس غریب عوام کو آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کا کتنا برا حال ہوا مزدوروں کا کتنا برا حال ہوا اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی ایکس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں کہ بلدیات بلدیات کو کیا کرنا جب آٹا سستا ہو جائے گا چنی سستی ہو جائے گی مہگائی کم ہو جائے گی تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے وہ بلدیات کے ایشو کو لے کے کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اسی فروری کے مہینے میں یہ مارس کے پہلے ہفتے میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ کے حکوم سے مجھے اللہ کی ذات سے پوری پوری دے آپ کا موم اور شکریہ خدا حافظ تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے سلیم صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر ورکر وزیر سینئر وزیراتی سینئر نظیراتی ورکر تھے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے محمد سلیم صاحب تو ملتے رہی ہے مول نیوز کے ساتھ محمد عمران کرانچ